قادرباد بلا کے لیے آج پہلی بار کشمیری پندت خاتون رجنی کماری نے اپنے نامزدگی دائر کی وہ پہلے سے ہی ترہگام کے ایک حلقہ میں پنچ بھی ہے انہوں نے اپنے نامزدگی ڈسٹک پریسیڈنٹ بیجے پی محمد شفی میر کی قیادت میں اختیار کی بعد میں محمد شفی میر نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ ایک سندیش ہے ہماری پندت برادری کی ایک بہن ہے یہاں تو یہاں پہ یہ ترہگام ترہگاؤں کی ہی رہنے والی ہے اور اس نے پیچھلے پنچتوں میں کونٹسٹ کیا تھا تو ایک وارڈ میمر کی حصیت سے کام کرتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں یہاں پہ یہ مسلمان بھائی ہمارے یہاں پہ رہے ہیں اور میں بھی انشاءاللہ مسلمان بھائی ہوں ان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمان بھائیوں کو وہ بھائی چارہ جو ہم چاہتے ہیں کشمیر میں کی پندت برادری یہاں پہ آنی چاہیے یہاں پہ اپنے گھروں میں بسنی چاہیے اگر ہمارے دل میں وہی شوک ہے اگر ہم سچ کے رہے ہیں تو آج ایک نمونہ ہونا چاہیے اس قائدر آباد کانوچنسی میں اس بہن کو ووٹ پڑھنے چاہیے کیونکہ ووٹ کس کے لیے ہے ووٹ ڈیولپنٹ کے لیے ووٹ کس کے لیے ہے ووٹ بیرازگری کو دور کرنے کے لیے ووٹ کس کے لیے ہے جو یہاں پہ پچھلے ساتھ داہائے اسے حکومت کرتے آئے ہیں اور جنہوں نے کل ترنگ جنڈے کا کو بولا کہ ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے تو آج وہی کرسی کے پیچھے اس کرسی کے پیچھے ہاتھ لگا کر بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کون کرسے افائی یہاں پہ چلاتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ بی جی پی مسلم کش پارٹی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں میں بھی ایک مسلمان ہوں میں اپنے کلمے پر قربان ہو جاؤں گا لیکن یہ مسلم کش یہی ہے جنہوں نے یہاں کے نوجوانوں کو یہاں کے قابستانوں تک پہنچا ہے ان کی غلط پالسیوں کی وجہ سے جو حکومتیں یہاں پہ آئی ہیں ان کی غلط پالسیوں کی وجہ سے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ پالسیاں چینج ہو جائے گی اور ہم نے یوت کو امپاور کرنا ہے اور یہاں کے نوجوان کو روزگار دینا کیونکہ یہاں کا نوجوان بلکل ہی سہمسہ گیا ہے اپنے ماں باپ کی تقدیر اس کے ہاتھ میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ حالی میں شب صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ نے بی جی پی کو ایک چیتاؤں نے دی تھی کہ اگر کفارہ کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا گیا تو آپ ان سے مو فیر لیں گے وہ صرف پولٹیکل سٹنٹ تھا یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ بی جی پی نے واقعی میں کچھ کیا یا کرنا جاتی ہے دیکھیں مسلمان کی زبان ہے جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں پھر ایسے مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے میں ڈر کے سائے نہیں جیتا ہوں اگر بھارتیا جنتا پارٹی نے جلے کفارہ کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا تو میں بھارتیا جنتا پارٹی کو اسی ٹائم کھیرے بات کہوں گا اور جو ایکسپیکٹیشن ہے یہاں کشمیریوں کو بھارتیا جنتا پارٹی سے اور ہمارے نرندر بائی موڈی جی سے امید شاہ جی سے ہمارے رویندر رینہ جی سے ہمارے عاشق کول صاحب سے تو اس پہ اگر وہ کھرے اترے تو انشاءاللہ ہم باجپا کے ساتھ ہے بھارتیا جنتا پارٹی کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے اگر انہوں نے وہی جو پچھلے سرکاروں نے یہاں پہ کیا نوجوانوں کے پیچھے یہ نشے کی لطا یہاں ہمارے جمعہ کشویر میں ہے اگر اس میں دیکھا جائے کہ کتنی یہاں پہ ہماری یوتھ جو بلکل سہمز گئی ہے اگر اسی طرح انہوں نے کیا تو ہم باجپا میں رہنے کے لیے تیار نہیں اور میں ہی نہیں ہوں پورے کپوڑا کی عوام اور جو ہمارے کاری کرتا ہے تو ہم باجپا سے پھر الگ ہو جائیں گے یہ تو ڈکی چھپی بات نہیں ہیں ایمان ہونا چاہیے انسان کے پاس ایمان جس کے پاس ہے وہی طریقہ کرتا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ وقت نہیں آئے گا کہ ہم کبھی بارتیا جنتہ پارٹی کو چھوڑیں گے کیونکہ میری پارٹی نے مجھے یقین دلایا ایک ایس زلہ ادکش ہونے کے لئے تھے کہ ہم یہاں کی ڈیولپنٹ کو ترجی دیں گے اور یوتھ کو ترجی دیں گے